ماشاء اللہ گھوڑی سواری جو ہے ہو رہی ہے ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں گھوڑی سواری کر کے جا رہے ہیں وہی فیلنگ ہوگی بھائی اور ہم گاؤں میں ہیں اور بھائی گاڑی نہیں بلکہ گھوڑی لے کے جا رہے ہیں یہاں سے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں ان کے پرانے گھر اس طرح کے گھر جو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر مٹی کے بنے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبدالعطیف چوہان مکت المکرمہ سے ابھی میں موجود ہوں العلا شہر کے اندر العلا شہر کا یہ پہاڑی علاقہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے آپ پہاڑ اور یہاں کے مناظر یہاں عجیب و غریب قسم کے پہاڑ ہیں یقین کریں مجھے اسے لگ رہا ہے کہ میں کسی دنیا میں نہیں کسی اور پلاننٹ کے اندر موجود ہوں مریخ کے اندر موجود ہوں پہاڑوں کی جو شکلیں ہیں اور پہاڑوں کی جو بناوٹیں بلکل مختلف ہیں بلکل الگ ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا العلا شہر سعودی عرب کا سب سے پرانا ترین شہر ہے اور اس کی تاریخ تین ہزار سال سے بھی زیادہ ہے اور اس شہر کے اندر قوم صالح علیہ السلام اور نبی سمود علیہ السلام کی قومیں بھی جو ہے اسی شہر کے ارد گرد رہا کرتی تھی جو پہلے میں آپ کو ویڈیوز کے اندر دکھا چکا ہوں ان کے کھنڈرات تو آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں اس شہر کا اور اس شہر کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہوں نے بھی کافی عرصہ گزارا ہے جب ان کو گلام بنا کر لے کر آئے تھے اموریا سے اور اموریا شہر ترکیہ کے اندر ہے وہاں سے ان کو گلام بنا کر لے کر آئے تھے تو اس شہر کے اندر وہ ٹھہرے تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ منتقل ہوئے تھے مدینہ منورہ کی طرف العلا شہر کافی خوبصورت شہر ہے اور تقریباً اسی پرسنٹ اس شہر کے اندر خجور کے باغات ہیں جب بھی آپ اس شہر کے اندر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف آپ کو خجور کے باغات ہی باغات نظر آئیں گے اور بہت ہی خوبصورت ترین شہر ہے اگر آپ کبھی سعودی عرب وزٹ کرنے کے لئے آتے ہیں تو اس شہر کا بھی آپ ضرور چکل لگائیں نبی کا لب پر جو ذکر ہے میں سال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے میں سال آیا کمال آیا جو ہجر تیباً میں آدھ بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے میں سال آیا کمال آیا تیری دعاوں ہی کی بدولت حضاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاوں ہی کی بدولت حضاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے یہ دو گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بندے باہر سے آئے ہوئے ہیں یورپ سے یا پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور گاڑیوں پر آئے ہوئے ہیں دیکھیں یعنی ان کو جو ہے ہوتل کرائے پر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے گاڑی ان کا گھر ہے یہ پہاڑوں کے اندر جو گڑے بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے قدرتی طور پر جو ہے ان کے اندر گڑے بنے ہوئے ہیں اور نشانات ہیں سیان اللہ اچھا انہی پہاڑوں کے درمیان دوسرے قسم کے پہاڑ بھی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ابھی ہم جا رہے ہیں ایڈونچر ہب کی طرف یہ ایڈونچر ہب کیا ہے بھائی جان دیکھتے ہیں آگے یہ گاڑی یہاں پر کیوں کھڑی ہوگی یہ چلو بھی آگے چلو یہ دیکھ رہے ہیں جنب یہاں سے جو ہے لوگ رسیاں لگا کر جنوب پر چڑھتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو واقعی جو ہے یہ پہاڑ جو ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے چڑھنے اور اترنے کے لائق ہیں ماشاءاللہ یہ پہاڑ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے کھیلنے کی جگہ ہے قورہ طائرہ ٹھیک ہے جی اور وہاں اوپر جو ہے اوپر دیکھ رہے ہیں وہاں پر زپ لائن بنی ہوئی ہے آپ جو ہے پر جو ہے فلائی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جناب بڑا خوبصورت منظر ہے یعنی انٹرنٹین اور انجوائیمنٹ کے لئے بڑی زبرس جگہ ہیں یہ اور یہ خوبصورت مناظر اور خوبصورت یہ پہاڑ اور چٹانے ان کے اندر جو ہے آپ آکے انجوائے کریں اچھا جی یہاں پر آپ کو بوکنگ یہاں پر نہیں بلے گی آپ کو پہلے سے بوکنگ کروا کیا نہیں پڑے گی اون لائن ویب سائٹ کا نام ہے العلا ایکسپیرنس کے نام سے وہاں سے جو آپ نے بوکنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ مغامرات ایڈوینچر آپ کو جو ہے نا مل جائے انشاءاللہ چلیں جی چلتے ہیں ہم دوسری جگہ پر مزید جو ایکسپلور کرتے ہیں العلا سٹی کو یہ دیکھیں جناب یہ پہاڑ دیکھیں اس پہاڑ کی بناوڑا دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی ہم وزر کرنے جا رہے ہیں العلا کا بہت ہی پرانا باغ جس کی عمر تقریباً نو سو سال ہے تو یہ باغ دیکھ رہے ہیں اور یہ گھر دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی پرانا باغ ہے یہاں پر اس باغ کے اندر جو ہے خجور کے درخت ہیں کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی انہوں نے سبزیاں بھی یہاں پر لگائی ہوئی ہیں اور یہاں پر چھوٹی سی ورکشاب بھی چل رہی تھی جو میں نے اٹین کی اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں سے نکل گیا اور انہوں نے یہاں پر ہمیں جو اس باغ کے جو فروڈ تھے وہ بھی دکھائے یہاں پر سبزیاں کیسے بھائی جاتی ہیں کھیتی بڑی کیسی کی جاتی ہے اور کون کون سے پھل اور فروڈ جو ہے العلا کے اندر ہوتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں انفرمیشن دی یہ جو آپ بستی دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً نو سو سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے علولہ شہر کے دو حصے تھے ایک حصے کے اندر سرد موسم کے اندر اس علاقے کے رہائش اس میں رہتے تھے اور گرمیوں میں اس ایریے کے اندر رہتے تھے کھلے گھروں کے اندر اور سردیوں میں وہ بند گھروں میں رہا کرتے تھے تو یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے نو سو سال تو پرانے یہ گھر نہیں ہوں گے لیکن یہ بستی نو سو سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور ان گھروں کو تقریباً کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن اب ان کے اندر کوئی نہیں رہتا یہ کھالی ہو چکے ہیں اور حکومت نے ان کو سنبھال لیا ہے اور سیاحت کے لیے یہ چیزیں کھل چکی ہیں تاکہ یہاں پر وزیٹر آئیں اور یہ چیزیں دیکھیں اور یہاں کی ثقافت دیکھیں کہ پہلے لوگ اس طرح سے رہا کرتے تھے بھائی قیادر یہاں پر انہوں نے نمبر وغیرہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں گھروں کے اور کچھ رنگو ریٹ بھی کر رہے ہیں دوبارہ مرمت کر رہے ہیں ان گھروں کو تاکہ وزیٹروں کے لیے سیاحت کے لیے یہ چیز کھولی جا سکے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ سکے لیکن یہاں پر میں آیا اور یہ میں نے ایریا دیکھا تو میرا دل بہت خوش ہوا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے صحابہ کرام کے دور میں جو گھر ہوا کرتے تھے جو ہم نے احادیث کے اندر پڑا ہوا ہے جو احادیث میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ کس طرح سے مٹکے ان کے گھر ہوا کرتے تھے بلکل اسی طرح سے یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں جس طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں گھر اور راستے اور گلیاں ہوا کرتے تھے تو جب بھی آپ یہاں پر آئیں گے تو بلکل آپ کو فیلنگ آئے گی کہ آپ اس زمانے میں گھوم رہے ہیں جو زمانہ صحابہ کرام کا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا بلکل اسی دور کے گھروں کی بناوٹ کی طرح یہ گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ پاکستانی بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گھوڑی سواری جو ہے ہوری ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں گھوڑی سواری کر کے جا رہے ہیں وہ ہی فیلنگ ہوگی بھائی اور ہم گاؤں میں ہیں اور بھائی گاڑی نہیں بلکہ گھوڑی لے کے جا رہے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ یہاں دیکھ رہے ہیں ایلیفنٹ روک کی طرف اور یہ ایلیفنٹ روک جو ہے بلکل ہاتھی کی طرح ایک پہاڑ بنا ہوئا ہے یہ ہے ایلیفنٹ روک یا جبل الفیل ہاتھی والا پہاڑ اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی ہاتھنی ہے ایسے لوگ کہتے ہیں اس پہاڑ کی کٹنگ قدرتی اسی انداز سے ہوئی پڑی ہے جیسے ایک ہاتھی کھڑا ہوا ہے پیچھے ہی آتی ہے آگے اس کے سوڑے دیکھ رہے ہیں اور صورت گروہ ہو رہا ہے بہت اچھی روشنی ہے ماشاءاللہ چلتے ہیں قریب اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں پر شام کے وقت یہاں پر کافی فیملیز آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اور ہماری حرکتیں چیکر ہیں جناب وزن زیادہ ہے اور بیچارے گھوڑے کو تکلیف دے رہے ہیں میں نے سوچا کہ شام ہونے والی ہے اور ٹور ہمارا جو اینڈ ہونے والا ہے آج آخری دن ہے تو آخری جو گھوڑے سواری کر لیں تقریباً بڑا عصہ ہو گیا ہے چار پانچ سال ہو گئے ہیں گھوڑے سواری نہیں کی گھوڑا بھی کہہ رہا ہوگا کہ بہت سواری ہوگی جان چھوڑ دو پہنچ چکے ہم بھی جناب جان چھوڑتے ہیں گھوڑے کی یہ دیکھیں جی یہ ہماری پہنچ گئی لینڈنگ کی جائے گا آہا ہمارا آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر جائے گا شیئر کی جائے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا اگر آپ نے میرے ساتھ مکہ مدینہ اور طائف کی زیارات دیکھنی ہے تو ڈسکریپشن کے اندر رابطہ نمبر موجود ہے آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو مکہ اور مدینہ اور طائف کی زیارات ضرور دیکھوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ